موسیقی 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 آپ کیا سمجھتے ہیں کانا سے شادرہ جانے والی روڈ کو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے توڑ دیا گیا ہے اس سرسلے میں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اقدامات تو یہ ہونے چاہیے کہ جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس کو وقت پر مکمل ہونا چاہیے اور اگر وقتی طور پر عوام کو کچھ پریشانی ہے اور بعد میں لانگ ترم اگر لیف ملتے ہیں تو میں لیکن اس میں برائی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے آلٹرنیٹ رستے کھول دیئے گئے ہیں؟ نہیں جی ابھی ان کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں؟ یہ امینا مسائل ہیں بالخصوص یہ گرپی پھر لوڈ شیڈنگ اور ایمبولینسز جو کھا جاتی ہیں بیچھو صبح کے وقت تفاتیر جانے والے حضرات جو سی ہیں وہ اکثر لیڈ ہو جاتی ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت کو جاتا چاہتا اپنے پروجیکٹ پر مکمل کرنی چاہتے ہیں جی ناظرین شہری کا کہنا ہے کہ ایمبولینسز کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور اکثر لوگ اپنے کام اور کاروبار پر جاتے ہوئے بھی لیڈ ہو جاتے ہیں عوام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے آئیے پوچھتے ہیں مزید مشکلات کے بارے میں اور بتائیں اور کیا مشکلات پیش آ رہے ہیں؟ مشکلات تو یہی ہیں کہ ایک تو گرمی ہے لاہور میں بے پناہ اور پھر خاصا وقت جو ہے وہ سڑکوں پر کھڑے رہنا پڑتے ہیں جس سے انسان کا تیل نکل جاتا ہے اچھی خاصی پریشانی ہے لیکن پھر بھی ہم ہی پریشانی سے برداشت کریں گے اگر آنے والے وقت میں ہمیں کوئی اچھی ریلیف مل جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو برداشت کر لینے چاہیے خوشی کے ساتھ جی ناظرین عوام اس امید پر کے آنے والے وقت میں ان کو ریلیف ملے گا ترہ ترہ کی مشکلات برداشت کرنی ہیں لیکن حکومت اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہے آئیے بات کرتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے جی ناظرین عوام کی آواز کو سننے کے لیے ہم موجود ہیں عوام بھی کے درمیان آئیے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام بھی کیا کہیں گے کانہ سے شادہ جانے والی روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں اس بارے میں یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ ٹوٹ پھول دیں کیونکہ گھر سے نکلتے ہیں آپ لوگ کو پانچ کلومیٹر کا فاصلہ دے نہیں کرسے تو کئی نہ کئی ٹریفک جیم آ جائے تو یہی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ پہلے اس کا سوچنا چاہیے رہا کہ اس کو پریفک کو بھی کہلے کی جیم نہیں ہونا جائے تو گورنمنٹ کو کہلے کے اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے جب ٹریفک جیم ہوتی ہے تو کس کس طرح کے مسائل بیش آ سکتے ہیں مریض ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ کہیں ہسپتال میں جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ اپنے کام پہ کاروبار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے ابھی دیکھیں ویسے بھی رمضان میں تو ویسے بھی رش ہو جائے جی ناظین شہریوں کا کہنا ہے کہ رہا ہے اور اگر ٹریفک کا یہی حال رہا تو عوام کو روزے بھی سڑکوں پر ہی کھولنے پڑیں گے آئیے بات کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے جی ناظین میرے بیکگراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک بلوکیج کی وجہ سے کس قدر رش ہو رہا ہے کس قدر بھیڑ ہو رہی ہے لوگ طرح طرح کے پروبلمز کا شکار ہو رہے ہیں آئیے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام ملکم سلام بتائی کر ٹریفک کے بلوک ہونے وجہ سے کیا کیا مسائل پہ اشارے ہیں ہاں جی دیکھیں ہم روزہ رکھا ہوا ہے والدہ نے اور ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتے یہ افتاری لے کے ہم منارگل سے چلیں ہیں لیکن اتنی ٹریفک ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ٹریفک سارجنٹس وغیرہ نہیں ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کے بس یہی کہیں گے کہ سڑکوں کی تعمیر جل سے جل کمپلیٹ کریں اس کی وجہ سے بہت پڑ رہے ہیں جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی آلٹرنیٹ رستے نہیں ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے جی اس حوالے سے یہی کہیں گے کہ گورنمنٹ کو جائے کہ ایک ایرو پلین ہم سب کو لے دیں تاکہ ہم ہوا سے اوڑکے جا سکیں ٹریفک کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہی سڑکوں سے تو ہم بہان نہیں سکیں اسلام علیکم کانہ سے شادرہ جانے والی روڈ ٹور پوٹ کا شکار ہے ترہ ترہ کے مسائل کا شکار ہے لوگ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اس حوالے سے یہی کافی پریشانی ہوئی ہم کافی دیر کیا ہے اسے تو یہاں پہ روڈ میں کافی دیر لگی ہمیں یہاں سے صرف تھوڑا سا رستہ پار کرنے کے لیے کمپلیٹ کم بھی آدھے گا انٹرسز زیادہ اس روڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کافی ہر جگہ توڑ پور کی ہوئی ہے اور بہت تشواری ہو رہی ہے وہ تبادل رستے نہیں کھولے گئے کیا کہیں گے یہ ہے کہ بہت زیادہ تنگیری ہے اور ہر جگہ راش اور مختلف مسائل حکومت کو کیا اقتامات کرنے چاہیں تو کرنے چلیے کہ جلد ختم ہو اور روڈ تو اچھی بنے ہو اور گھلے روڈ دونے چاہیے اس کے علاوہ ہمان کے سارے مسائل کرنے چاہیے مستوبال الیکٹرک سیٹی کا جو مسئلہ یہ حال ہونا چاہیے بی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جہنمندر چوک میں اور یہاں پر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں کس قدر رشے کس قدر پیڑ پارے ہیں یہاں پر ایر چوک کے بس میں یہاں پر مشینیاں ورنگس پی گئی ہیں جس کی وجہ سے دو طرفہ ٹریفک کے ہاں پر آ رہی ہیں لیکن کوئی آلٹرنیٹ کر ستا کیونکہ موجود نہیں ہے اس وجہ سے کس قدر رش ہو رہا ہے کس قدر پیڑ ہو رہی ہے اور عوام کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بار بار یہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے اپنے جہاں پر بھی جانا ہوتا ہے اپنے کاموں سے ہر طرح کی جگہ سے وہ لیٹ ہو رہے ہیں طرح طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں پر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہاں پر ایک ایمبیلنس آ جائے اور کوئی مریض یہاں پر ہوتھپٹل تک پہنچ سکتا ہے جی ناجین اس وقت ہم موجود ہیں ٹریفک بارڈن کے پاس ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا کے مسائل ہیں ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں لگاتار وہ لوگوں کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں آرڈرنیٹ رستوں کے بارے میں لیکن پھر بھی ہواں مکمائی نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے جانتے ہیں انہیں کی زبانی ہاں سامر مالیکم السلام بتائی گا آپ آتا لوگوں کو انسٹرکٹ کریں لیکن ٹریفک میں جو ریش اس میں کم ہی نہیں آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک سب سے بڑی بچہ ہے یہ کہ یہ لوگ ہم ایسا تاؤں میں نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب بندوں کو کہا جا رہا ہے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی سولیوشنز ہیں کوئی ایسی پلانز آپ نے کی ہیں جو آلٹرنیٹ رستوں پر لوگ چلے جائیں الحمدللہ ایسا راستہ ہے اگر لوگ ہماری بات کو پھولو کرتے ہیں تو ایسا ہوگا انشاءاللہ ہوئے گا آلٹرنیٹ آپ کا کہنے کے رستے ہیں بالکل آفکوس ہے ایسا نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی ایک دفعہ عوام کو بتا دیا جائے کہ اس رستے سے نہیں آنا بجائے اس کے کیا بار بار ساتھ کھڑے انسٹرکٹ کریں اور بتا رہے ہیں نہیں نہیں اگر دیکھیں اگر بار بار انسٹرکٹ کرنے کے باوجود جو لوگ نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ بعد میں کیسے رکھیں گے ایسا ہی جہاں پہ ہمارے جو آویلنس لیول ہے وہ اتنا ہیوی نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک پر بتا دیا جائے یا کمیونکیٹ کر دیا جائے لوگوں کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار ان کو سٹرکٹی بریف کیا جائے تو ہم کر رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ عوام کو اپریٹ نہیں کریں بالکل نہیں کر رہے ہیں جی ناظین ٹریفک وارڈن کا کہنا ہے کہ عوام کو وہ بار بار انسٹرکٹ کر رہے ہیں لیکن عوام ان کے ساتھ کو اپریٹ نہیں کری ان کی بات سن نہیں رہی اس وجہ سے یہ مسائل در پیش ہے جی ناظین اس وقت ہم وجود ہیں ہیلے کالیج بینکنگ اینڈ فائلائنس کے باہر اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کا سارا ٹوٹل روڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے بیک سائٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ پر گندہ پانی بھی اکٹھا ہے ناظین آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مونسون شروع نہیں ہوا ہے بہرحال آج موسمی جو حالات بتائے جارہے ہیں اس کے مطابق مونسون بالکل شروع ہونے کو ہے اور ابھی مونسون شروع نہیں ہوا تو یہ حالات ہیں یہ پانی کے جہوڑ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اگر مونسون ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا مچروں کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اور یہاں پر ڈینگی کی افضائش بہت آسانی سے ہو سکتی ہے جس کے جو بہت بڑا خطرہ ہے اور عام کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے لیکن اس سلسل میں اقدامات نہیں کیے جائے حکومت کو چاہیے کہ اس کام کو جلد جلد وائنڈ اپ کریں یا پھر کسی ایسے موسم میں یا ایسے وقت میں اس کام کو شروع کیا جاتا جب ڈینگی وغیرہ کوئی خطرہ نہ ہوتا یا اس چیز کا کوئی سدے باب ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کچھ مزید لوگوں سے آئیے چلتا کیا کہیں گے روڈ سٹوٹ پوٹ کا شکار ہے عام کو مسائل درپیش ہے آپ اس حوالے سے کیا گئے لیکن وقتی طور پر مسائل تو ہے یہ لیکن جب یہ منصوبہ تیار ہو جائے گا تو اس کا فائدہ بھی عوام کو ہی بلے گا جو پیفرک کا اتنا زیادہ برڈن برڈن اور کے رونز کے اوپر تو اس میں یہ کافی بہت اچھا منصوبہ ہے میرے خیال سے تو عوام کو اس چیز کا کافی فائدہ ہوگا وقتی طور پر ہمیں مشکلات کے سامنا ہے لیکن جب یہ منصوبہ تیار ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی فائدہ ہوگا مرتنیٹ رستے نہیں کھولے گئے اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ ایک نیگٹیو ویو ہے کہ اس کے متوازل رستے جو ہیں وہ ہونے چاہیے تھے تاکہ عوام کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ جو خاتمیں آ لے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تھوڑی سی کہ متوازل رستے ضرور ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عوام کو پریشانی نہ ہو جو ٹریفک کے متوازل رستے ہیں وہ بنانے چاہیے اور جو سائیڈوں میں جو رستے ہیں ان کو بھی وہ کلیر کرنا چاہیے رستے میں رکابٹی ہیں کہیں کچھ ہے کہیں وہ گڑرز کے ہول ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ذرا تھوڑی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ جو متوازل رستے ہیں ان کو کلیر کرنا چاہیے اور یہاں پر جو پانی وغیرہ اکٹھا ہے یہ دینگی کے افسائش کا باعث بن سکتا ہے کیا کہیں گے سوالے سے ہاں جی وہ تو ہے بلکل اور ڈینگی کا تقریباً دو تین سال سے لاہور شہر کو خاص دور پر زیادہ سامنا ہے تو اس کا کوئی صدباب ہونا چاہیے اس کا کوئی حل سوچ رہ جائے یہ ویسے خطرے کا باعث رہی ہے جی ناظرین سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کا عالم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ٹیچر ہے وہ جو پانی ہے یہ گندگی اور کلافون کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور شہری ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بتائیں گے روڈز کا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اس سرسلے میں کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا دکت بیشانیاں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو روڈ اس میں تھوڑی سے پلانی کی کمی سینس میں نظر آتی ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ تمام روڈ جو ہیں نئے بنے ہیں ابھی لیک اپ پلانی کے وجہ سے دوبارہ ان تمام روڈوں کو توڑ دیا گیا ہے اور دوبارہ سے یہ ایک ورک شروع ہوئا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر مشکلات ضرور ہیں لیکن بعد میں فیوچر میں اس میں بڑی آسانی ہوں گے لیکن لیکن لیک اپ پلانی کی سنس میں ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز بنی ہے اس پہ کوسٹ لگی ہے آپ نے اس کو توڑ دیا اور دوبارہ آپ نے اس کو اس پہ جو ہے وہ کام شروع کیا ہے اگر یہی کام پلاننگ سے ہوتا تو اٹلیسٹ یہ جو سڑکیں بنی ہیں ان پہ جو کسٹ لگی ہے جو خرچہ ہوئے وہ نہ ہوتا دوسرا برسات کا موسم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اگر یہی کام پلاننگ سے پہلے کر لیا جاتا یا مدرہ یا پیس دن پہلے ختم کر لیا جاتا تو اٹلیسٹ اب یہ ڈال کو ہوتا کہ اگر برسات شروع ہوگی تو کیا ہوگی جی ناظرین شہریوں کو کہنا ہے کہ لیک آف پلاننگ ہے اس کے علاوہ حکومت اپنا پیسہ اٹلیسٹ کے تو اٹلیسٹ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ لوگ پیدل بھی ہیں پھر اس کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ کمیونکیشن نہیں ہے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اور خصوصاً وہ لوگ جو لاہور شہر سے بائر ہیں اور وہ جب لاہور شہر میں انہیں ہوتے ہیں انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی سڑک بلوگ ہوگی کس طرف سے جائیں یا کہاں سے جائیں ای تنک اویرنیس نہیں ہے ایمن کے لاہور شہر میں رہنے والے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کل صبح جب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تو کس طرف کی سڑک بند ہوگی کون سی سڑک خودی ہوئی ہوگی دائیں بائیں سے لوگ گھونتے ہیں اپنا پیٹرول بھی ضائع کرتے ہیں وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور انہیں دکت بھی ہوتی ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک ہپ ضرور نظر آتی ہے کہ جب یہ توڑ بورڈ مکمل ہوگی اور جب یہ سڑکیں انشاءاللہ فیوچر میں ٹھیک ہوگی جو وزیراعالہ صاحب کی پلاننگ ہے کہ اس سے ٹرانسپورٹ کمیونکیشن خاص ہوگی بعد میں انشاءاللہ میں بھی کہ جب یہ سب چیزیں بہتر اور اچھی ہو جائیں گی تو یہ تکالیف لوگ ہو جائیں گے جی ناظرین ایک امید کے سہارے کے بعد میں سب اچھا ہو جائے گا لوگ کس کس قدر مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آنے جانے کے لیے رستہ بھی نہیں ہے جہاں سے جب ہم وہاں سے انتر ہوئے ہمیں بتاتے ہیں خود بھی بہت دشواری اور دکت کا سامنا کرنا پڑا وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک پھٹا ٹائپ کی چیز لگائی گئی ہے جی ناظرین وہاں سے یہاں آنے کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں پر آپ کو اپنی آگوں سے دیکھ سکتے ہیں ایک پتلا سا پھٹا ٹائپ کی چیز لگائی گئی ہے وہاں پر آنے کے لیے جو کہ کیچر سے لطپت ہے اور یہاں پر آنے والا جو بندہ ہے وہ خطرے کا شکار ضرور ہوتا ہے اگر جو ہی اس کا پانی پھس لے پاؤں پھس لے گا تو وہ پانی میں جا گرے گا اور کیچر سے یہ لطپت ہے کس قدر پریشانی اور کس قدر مشکلات ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کام کو جلد اجل وائنڈ اپ کریں اس کام کو جلد اجل ختم کریں تاکہ عمام ان مسائل سے حکومت کو چاہیے کہ سڑکوں کو جلد اجل بنائیں اس پلائن کو جلد اجل مکمل کریں تاکہ عمام ان سارے مشکلات سے دور سکتے ہیں ناظرین رہبیروں کو چلنے میں یہاں پر کس قدر دشواریاں پیش آرہی ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گندگی اور دعوتوں میں اس کے حالات میں آپ اپنی آنکھوں سے ملانسہ کر سکتے ہیں ناظرین کانا سے شادرہ جانے کے لیے میٹرو بس سسٹم بنانے کے لیے روڈز چھوٹک کا شکار دیں اور جو حالاتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بولو عوام ابھی جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا